بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ نمزان کی رات چان گرن ہے اکیس پار پڑھ کر جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا انشاءاللہ ناظرین آج چان گرن کی رات ہے یہ چان گرن برکت والا ہے کیونکہ یہ مہینہ برکت والا چل رہا ہے سورج گرن یا چان گرن کے وقت مسلمانوں کو اصل حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں یہ وقت اللہ کی طرف توجہ کہے اللہ سے ڈرنے کا ہے اللہ سے مانگنے کا ہے تاکہ آئندہ آنے والا وقت مصیبتوں سے لگانی آفتوں سے محفوظ گزرے اللہ کی پناہ میں گزرے چان گرن اس وقت ہوتا ہے جب زمین چان اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے جس سے چان پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور چان نظر نہیں آتا دوہزار چوبیس کا پہلا چان گرن پچیس مارچ کو ہوگا جسے پاکستان میں دیکھنا ممکن نہیں ہوگا یہ جزوی چان گرن ہوگا جس کے دوران زمین کا بہت کم سایہ چان پر نظر آئے گا تو اگر آپ آج رات یہ تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ اللہ کی فاظت میں رہیں گے ہر آنے والی مصیبت بلا جو ہے پوٹل جاتی ہے جو چان گرن کے وقت یہ تسبیح اللہ کے یہ نام پڑتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا بہتی پیارہ ببرکت مہینہ ہے اس کی ہر رات برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے یہ وہ راتیں جب مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا اگر کوئی سچے دل سے اپنے اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کے درجات بلند کرتا ہے بلکہ اسے اپنے غیب کے غزانوں سے عطا کرتا ہے تو جو آج چان گرن کی رات اللہ کے یہ نام پڑھے گا ان کا نصیب چان کی طرح روشن ہو جائے گا تو اللہ پاک کے یہ دو نام یا فتاہو یا رحمانو یا فتاہو یا رحمانو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اولہ ہر درشی پڑھیں انشاءاللہ یہ وہ ببرکت نام ہیں جو بند دروازے کھول دیتے ہیں بند نصیب کھول دیتے ہیں بند رز کھول دیتے ہیں یہ وہ نام ہیں جن کو پڑھنے سے ہر دلی خواہش پوری ہوتی ہے ان کی برکت سے ایسے ایسے اسپاپ پیدا ہوتے ہیں ایسے ایسے موجزے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتے ہیں اور سبحان اللہ کیا ہوتے ہیں تو آپ نے آج رات سے پچیس مارچ تک ان اسپوں کو پڑھنا ہے کیونکہ چان گرن آج رات سے پاکستان کے مہاری وقت کے مطابق پچیس مارچ کو صبح نو بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا اور دوپیر بارہ بچ کر بارہ منٹ پر اروج کو پہنچے گا چان گرن کا احتتام دوپیر دو بچ کر بتیس منٹ پر ہوگا مجموعی طور پر چان گرن کا دورانیا چار گھنٹے چالیس منٹ ہوگا تو آپ نے آج رات سے کل دن تک اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے تو جب بھی دعا مانگنے لگیں درود پاک پڑھ کر تین مرتبہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں انشاءاللہ پھر جو مانگیں گے آپ کو ملے گا بلکہ پورا سال آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ